جے بابا مہن رام کی جے سری کشنا جے سری رادے کیسے آپ سبھی آشائے سب کشل منگل ہوں گے بابا مہن رام کی گرپا آپ سبھی پر بنی رہے گی دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بابا مہن رام کی کیول گیارہ دن کی سادنہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس سادنہ سے کیا ہوتا ہے یہ جانیں گے کہ یہ سادنہ کیسے کام کرتے ہیں یعنی اس کی پوری بدھی ہم جانیں گے گیارہ دن تک کی سادنہ آپ کو کیسے کرنے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو سادنا ہے یہ گرو دوارہ بتائی گئی تھی جو گرو دوارہ سادنا یا کوئی منتر بتایا جاتا ہے وہ بہت جلدی صد کیا جا سکتا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اس سادنا کو کر کے آپ کو وچیتر انوبہ کرنے کو ملتے ہیں آپ کو سادنا کے پونڈ ہونے کے سنکیت بھی ملتے رہیں گے اگر آپ سچے مند سے گیارہ دن تک یہ سادنا کر لیتے ہیں تو آپ کو بابا مہن نام کی مہر ضرور پرابت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنے کوئی بھی منوکامنا کو پونڈ کر سکتے ہیں مگر آپ کو سادنا کرنے سے پہلے جب آپ پرابت نہ کریں گے تب آپ کو بتانی ہے کہ آپ کسی منوکامنا سے یہ سادنا کر رہے ہیں یا بس ایسے ہی بابا مہن نام کی سیوہ کرنے کے لیے ان کو پرسند کرنے کے لیے ان کی مہر پانے کے لیے آپ یہ سادنا کر رہے ہیں یا آپ کو بابا مہن نام کو بتانا ہوگا پرابت نہ کرتے زمیں ہم آپ کو کچھ منتر بھی بتائیں گے جو آپ کو کرنے ہیں ساتھ ہی پوری ویڈی بتائیں گے جو آپ کو وہ کرنے ہوتے ہیں تو دوستو جس بھی دن سے آئی سادنا کو آپ شروع کریں گے تب سے ہی آپ کو برحمہ چارے رہنے کا پالن کرنا ہوگا یعنی جس کے اندر آپ کو گیارہ دن تک جمین پر سونا ہوتا ہے اور ساتھ بک بوجن کرنا ہوتا ہے اور برحمہ مہورت میں اٹھنا ہوتا ہے دوستو برحمہ مہورت صبح سے تین بجے سے پانچ بجے تک کا ہوتا ہے اس میں آپ کو اٹھ کر رسنان کرنا ہے اپنی صبح کی جو نیتے کیریائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کر لینی ہے سوچھ بستر پہن کر آدھی پھر آپ کو مندر صاف کرنا ہے وہیں آپ کو ایک آسن بچھا کر اس پر بیٹھ کر بابا مہورت نام کا نام لیتے ہوئے ایک دیسیگی کا دیپک جلانا ہے آپ کو مندر کی 11 دن تک کی صفائی روج کرنی ہے پوری طریقے سے جس طرح سے کسی دیوالی پر یا کسی اسطحان پر کی جاتی ہے مندر میں کی جاتی ہے آپ کو اسی طرح سے اپنے گھر کے مندر کی صفائی بھی کرنی ہے بہت اچھی طرح سے صاف کیونکہ بابا مہورت نام کے اس سادنہ میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے آپ جب بھی پوجہ کریں گے جب بھی اس آسن پر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں کے آس پاس کی ہرچی صاف ہونی چاہیے سوچ ہونی چاہیے دھوپ جلا کر دیسیگی کا دیپک جلا کر بابا مہورت نام سے آپ کو پراتھنا کرنی ہے اور انہیں اپنے گیارہ دن کے سادنہ کے بارے میں بتانا ہے اور پراتھنا کر کے کہ میری سادنہ کو آپ سوکار کر لیجے اور میری یہ منوکامنا ہے آپ اسے پون کر لیجے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس سادنہ میں آپ کو گیارہ دن تک کیا سامگری لینی ہے پر اگر آپ بابا مہورت نام کے بھاگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں جے بابا مہورت نام لکھ دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا تو اتنا کر دیا تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل پر نئے ہو تو اب اگر سادنہ گیارہ دن کی ہے تو آپ کو گیارہ اٹھلے گیارہ جائفل گیارہ پان اگر کہیں پاس میں ملتے ہیں تو روز ایک پان لے آنا اور اگر کہیں دور ملتے ہیں جہاں آپ روز نہیں جا سکتے تو آپ گیارہ دیسی پان لہ کر اکھٹا لہ کر بھی رکھ سکتے ہیں گھر پری دو لانگ کے جوڑے چار بتا سے ایک بیسن کا لڈو اور تھوڑی سی مصری سد دیسی گھی کی آہوٹی کے لیے سد دیسی گھی چاہیے ہوگا گیارہ کپور کی ٹکی جس میں آپ کے جو تو پرجلیت کی جائے گی اور ایک سوکھا گولا یہ تو ایک گیارہ سامگری ہو گئی یہ آپ کی گیارہ دن کی جو سامگری ہیں وہ ہو گئی ہیں جب آپ گولا لگائیں گے تو آپ کو اس کو گیارہ ٹکڑے کر لینے ہیں اب آپ کو بتا دے کہ آپ کو گیارہ دن تک کی کڑی والی جوت کیسے جلانی ہے کنڈی والی جوت کیسے جلانی ہے کنڈی والی جوت کرنے کے لیے آپ کو برہمہ مہورت میں اٹھ کر نیتے کیریائیں سامابت کر کے سوچو بستر دھارن کر کے سد دیسی گھی کا دیپک جلا کر دوپ جلا کر آرتی کر کے سیسٹ نوہ کر کے جب پوجہ سماعت ہو جائے ایک اپلے کو آج میں خوب دہلا لے جب تک وہ دھوہا وہ دھوہا چھوڑنا بند نہ کر دے پھر اپلے کو کسی برطن میں لا کر رکھ لے ایک دیسی پان ایک لڈو ایک گولے کا ٹکڑا ایک دیسی جائفل دو لونگ کے جوڑے تھوڑی مشری چار بتا سے ایک پلیٹ میں ہی رکھ لینا ان سب سامگریوں کو آپ ایک پلیٹ میں رکھ لینا آسن پر بیٹھ کر سب سے پہلے اس برطن میں جو کنڈا آپ نے دہلایا تھا یعنی جو اپلے کا اپلے آپ نے وہ آج میں دہلایا تھا اس کو اس میں رکھ لینا پھر اسی برطن میں گروہ مہاراج کی جائے بولتے ہوئے دو آہوتی دینا یعنی جو آپ دیسی گھی لائے تھے دیسی گھی آپ سے بولا گیا تھا آپ کو اس گھیل کا آہوتی دینی ہے دو بار جائے بھابا گروہ مہاراج کی جائے بولتے ہوئے اور اس میں چھوڑے گئے پھر دو آہوتی دوبارہ دے جس میں آپ کو ایک منطر بولنا ہے اوم شری وشنو شری کشن موہن رامائے نمہا اوم شری وشنو شری کشن موہن رامائے نمہا جب آپ یہ منطر بولتے ہوئے دو آہوتی اور اس میں دے دیں گے تو پھر آپ کو کپور کی سائتہ سے اس میں اگنی پرجولیت کرنی ہے پھر پرنام کر کے گولے کے ایک ٹکڑے کو پھر سے وہی منطر بولتے ہوئے چھوڑنا ہے پھر ایک لوگ کا جوڑا گروہ مہاراج کی جائے بولتے ہوئے آپ کو چھوڑنا ہے پھر دوبارہ سے ایک لوگ کا جوڑا وہی منطر بولتے ہوئے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اگنی پر چھوڑنا ہے پھر دو بتا سے گروہ مہاراج کی جائے بولتے ہوئے اگنی پر چھوڑنے ہیں پھر سے دو بتا سے وہی منطر بولتے ہوئے چھوڑنے ہیں یعنی کہ آپ کو پہلے ایک بار کوئی بھی چیز چڑھائیں گے تو آپ کو دو لینی ہے جیسے دو بتاسے تھے تو پہلے آپ نے بولا گروہ مہاراج کی جائے بولتے ہوئے آپ نے وہ اگنی میں پرجلیت کر دیا پھر آپ نے وہ منتر بولا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بولتے ہوئے آپ نے دو بتاسے اور اگنی میں پرجلیت کر دیا آپ کو اسی طرح سے ہر چیز کرنی ہے اسی پرکار سے مصری بھی منتر بولتے ہوئے ہی چھوڑنی ہے پان میں گھی رکھ کر اوم شری وشنو شری کشنو شری مہن رمائی نمہ بول کر مہیے منتر بول کر آپ کو اس میں اگنی میں پرجلیت کرنا ہے پھر آپ کو ایک لڑو یہی منتر بولتے ہوئے چھوڑنا ہے اس کے بعد گیارہ ہوتی اوم شری وشنو شری کشنو مہن رمائی نمہ گھی سے جوت پر کر دینی ہے اور ایک ردراخشی مالہ لے کر گیارہ مال گیارہ مالہ اوم شری وشنو شری کشنو مہن رمائی نمہ اس منتر کا جاب کرنا ہے گیارہ مالہ کرنی ہے آپ کو روج ایک دن میں گیارہ مالہ کرنی ہے اس بات کا دیان رکھے گا جرور ہی نہیں ہے آپ صبح ہی کریں گے آپ سام کو بھی کر سکتے ہیں اس منتر کو آپ کو گیارہ بار جاب کرنا ہے جاب کی اس کا طرح سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈے کی جوت بھی آپ کو روجانہ برہمہ مہورت میں ہی کرنی ہے یہ منتر بھی آپ کو کرنے ہی ہوں گے یہ منتر آپ کو یاد رکھنا ہوگا دوبارہ بتا دیتی ہوں اوم شری وشنو شری کشن مہن رمائی نمہ اسی منتر سے آپ کو گیارہ مالہوں کا جاب کرنا ہے آپ چاہو تو شام کو بھی کر سکتے ہو یہ کنڈے پر جوت اسی ویڈی سے آپ کو روج کرنی ہے روج ایک مالہ کا نہیں روج گیارہ مالہ کا جاب کرنا ہے اگر آپ اسی ویڈی دوارہ روجانہ سچے مند سے بابا کی پوجہ کرتے ہیں تو بابا کی پوجہ ضرور سوکار کر ہوگی دوستو انہی کے ساتھ آپ کو بابا کے نیم بھی کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بابا مہور نام کے نیموں میں ہمیں چیٹیوں کو آٹے میں شکر ملا کر کھلانا ہوتا ہے اور گائے کو آٹے کی لوہی کھلانی ہوتی ہے چیڑیوں کے پکشیوں کے لیے چگہ رکھنا ہوتا ہے اور چیڑیا وغیرہ ان کے لیے گلہری وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ پانی پیتی ہے تو ان کے لیے آپ کو جلہری بھڑنی ہوتی ہے بس یہ جو نیم ہوتے ہیں یہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں بس یہ اچھا انوصار ہے اگر آپ کا من کرے تو آپ کر سکتے ہیں آپ جیدہ پرسن کرنا چاہتے ہیں بابا مہر نام کو جلدی پرسن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ نیم کر سکتے ہیں اس نیم کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیو کا لیک منتج آپ کیسے کیا جاتا ہے اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گی اور بابا مہر نام کے نیم کی پوری جو ڈیٹیل ویڈیو ہے میں اس کا لنک بھی اس میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی ایک اور بات ایک جھنڈا یعنی جو پتا کا ہوتا ہے بابا مہر نام کے نام کا آپ اسے اپنے گھر پر ضرور لگائیے گا اس سے گھر میں کوئی نکارات مقتہ نہیں آئے گی کوئی نیگٹیوٹی گھر میں نہیں ہوگی آشا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ موسیقی